سلام علیکم دوستو میں ہوں کلیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا جنرل شوق کی دنیا اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے خرید سے ہوں گے شروع کرتے ہیں آج کا فیلوگ اور تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آج نیچے آیا ہوں اور بیک گراؤنڈ پر میرے سبزہ ہی سبزہ ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ خرگوشوں کو میں تازہ گانس کھلا ہوں اور اس کے لیے میں نیچے آیا ہوں اور یہاں سے شاپر بھر رہا تھا گانس توڑ رہا تھا اور اس کو ابھی لے کے جاتا ہوں چھت پہ اور پھر ہم چھت پہ ملتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو برڈز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں میں چھت پہ آ چکا ہوں اور اپنے ساتھ میں یہ دیکھیں بہت سارا گانس لے کر آئے ہیں اپنے خرگوشوں کے لیے موسم بہت اچھا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بادل ہی بادل چھائے ہوئے ہیں اور منصور پیچھے اس کو میں نے کہا ہے کہ یار برڈز کو کھول دے دانشانہ دے دے کیونکہ کافی دیر سے بہت سخت گرمی چل رہی تھی کافی دنوں سے اور جس کی وجہ سے چھت پہ آنا بھی مشکل تھا اور ویڈیو بنانا بھی بڑا مشکل کام تھا تو اس وجہ سے مجھ سے سستی ہو جائی تھی میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ منصور ان کو دانہ دے رہا ہے اور میں نے اس کو کہا ہے کہ خرگوشوں کو بیوار نکالے تاکہ ہم ان کو بھی یہ گانس دے دیں تاکہ وہ جلس ہیں تو یہ ہی سم نکالے ہیں تو دوستو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے پتکوں کے کھڑے میں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کوئی پروگریس دی ہے کہ نہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے بھی جو ہے وہ انڈا دے دیا ہے وہ دیکھیں انڈا پڑا ہوا ہے اور منصور کو کہتے ہیں کہ وہ اس انڈے کو نکالے اور اس کے بعد ہم اس کو پیزرب کر دیں گے رکھ دیں گے تاکہ ہم نیکس ٹائم اس کو جو ہے پتکوں کے نیچے رکھ سکیں تو ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرگیاں اور خرگوش ہم نے نکال دیا ہیں یہ ہمارا خرگوش کچو موچو باہر آ گیا ہے کچو باہر آ گیا ہے موچو کو لینے کیا ہے ابھی اندر سے دیکھیں وہ باہر آ کے کون کونسی حرکتیں کرتا ہے کیونکہ وہ فیمیل ہے تو وہ باگتی دوڑتی رہتی ہے تو ابھی منصور سے میں نے بولا ہے کہ اس کا انڈا اٹھا لے اور دکھائے کہ وہ پتک نہیں پتک کہیں پرانی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے اس نے جو ہے وہ انڈا دے دیا ہماری پتک نے اور کافی دنوں بعد جو ہے پہلے وہ کڑک ہو گئے تھی اور ابھی اس کا مذہب ہے کڑک اس کا ختم ہو گیا اور اس دوبارہ سے انڈے دینا شروع کرتی ہے اور جب ہمارے پاس یہ انڈے ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ پتک کو دے دیں گے اور پھر وہ ان کے پر بیٹھے گی تو ہم ان کے بچے نکالیں گے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے اسیل مرگے کے لیے جو ہے وہ کھارا بھی لے آیا ہوں تاکہ یہ بھی سب سے الائدہ بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا کھانا کھائیں کیونکہ آپ کو پتہ اسیل کی نیچر ہوتی ہے وہ لڑائی جگڑا کرتا ہے ابھی میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ چھوٹا مرگے تو اس کو بھی لے کر آیا ہے یہ چھوٹے مرگے کو بھی باہر لے کر آیا لیکن اس کو ہمیں بچانا پڑتا ہے کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ لڑائی کرتے ہیں اور یہ منصور چھوٹے مرگے کو لے آیا ہے اور اس کو بھی تھوڑی در کے لیے کھول دو اس کے ساتھ لیکن دیکھنا یہ اس کو مارے نا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوہ یار اس سے چھڑوا یہ پتہ بھی نہ قسم سے دوستو آپ نے دیکھا کہ ہماری بدماش پارٹی جو ہے وہ اس بیچارے کے پیچھے پڑ گئی ہے اب اس کو بھی کھول دو اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے اس کو کچھ نہیں کہے گا ابھی دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے اور ہمارے یہ مرگیاں بھی ان کو کھول دو ان کو کھول دو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے خرگوشوں کو گھانس دے دیا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ ہماری موچو جو ہے وہ آرام سے کھانا کھا رہی ہے جو ہے وہ ہمارے پاس جتنا بھی گھانس ہے وہ کھاری اور یہ کچھ بھی آ گیا ہے یہ تھوڑا سا بڑا بھی ہو گیا ماشاءاللہ سے اور یہ ہم نے چنو منوز کو بھی نکال لیا ہے باہر بدماش پارٹی جو ہے وہ اس کے بیچھے بھی پڑی ہوتی ہے اس کو مار رہی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو بچاتے ہیں بڑی مشکلوں سے تو دوستو ابھی دیکھیں منصور اندر سے آ گیا ہے یار یہ کس کے انڈے ہیں مجھے تو نہیں پتا آپ نے کئی جمع کی ہیں یہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے جمع کی ہیں کیونکہ کافی سارے انڈے جو ہے وہ خراب ہو جاتے تھے تو ہم کافی عرصے سے ان کو جو بھی آتا تھا اوپر وہ رکھ دیتا ہوگا سائیڈ پہ شاید اس وجہ سے جمع ہو گئے ہیں تو اتنے سارے انڈے ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں دیکھیں ان کا اگر ہم آملیٹ بنایا تو کتنا زیادہ بنے گا ہمیں بہت سارے مہنگے انڈے خریدنے پڑتے ہیں بلکل یار میرے خیال میں یہ انڈے سارے کے سارے چیک کرنے کے بعد اب مجھے تو لگتا سارے خراب ہیں تو ان کو ایسے کرو پھینگ دو سارے خراب ہیں بس تو دوستو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے جو ہے وہ پانڈے جی کی طرف کیونکہ ہمارے پانڈے جی آپ کو پتا ہے کہ کافی عدد سے سے بیمار ہیں اور چلتے ہیں ان کو دانہ دیتے ہیں ماشاء اللہ سے وہ کھا تو بہت اچھے سے رہے ہیں بہت اچھی پرگریس ہے لیکن وہ پتہ نہیں کہ واک نہیں کر رہے چل نہیں رہے تو ابھی ان کے پاس چلتے ہیں مومٹی کے اندر اور وہاں سے جا کے ان کو دانہ پانی دیتے ہیں دوستو آپ دیکھیں کہ میں جو ہے وہ اپنے چلبل پانڈے کے پاس پہنچ گیا ہوں یہ جو چلبل ہے یہ پانڈے جی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ شاید ان کے آپس میں بہت زیادہ محبت ہے اور یہ ان کو دانہ دے رہا ہوں میں دیکھیں ابھی آپ یہ ہمارے جو پانڈے جی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اس کے اندر مو ماریں گے لیکن یہ ساتھ جو ساتھ دوسری جو مرگی ہیں نا یہ بھی ان کو نہیں چھوڑتی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ